جتنا کم ٹائم اسے بنانے میں لگتا ہے اس سے بھی کم ٹائم میں یہ ختم ہو جاتی ہے بس پیاز اور کچھ سمپل مسالوں کے ساتھ فٹا فٹی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر میں تو یہ سب کو پسند آتی ہے تو چلیئے پیاز کی اس ریسیپی کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو اس کے لئے لیے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز اس کو اس طرح سے سلائس میں چوب کر لیں گے ساتھی لیں گے دو ہری مرچ تو یہاں میں نے موٹی والی ہری مرچ کا استعمال کیا ہے جو کم ٹیک ہی ہوتی ہے اسے بھی اس طرح سے پتلا پتلا لمبا لمبا کٹ کر لیں گے اور اس کے جو بیج ہے اسے جتنا ہو سکے گا ریموو کر دیں گے تو یہ دیکھی پیاز اور ہری مرچ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے تب یہاں ایک باؤل میں اس پیاز کو ہم ڈالیں گے اور ہاتھوں سے تھوڑا سا اس کے جو لچھے ہیں اس کو کھول لیں گے دیکھیں اس طرح سے سارے لچھوں کو ہم الگ الگ کر لیں گے اور جو یہ ہری مرچ ہم نے کٹ کر کے رکھی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان دونوں کا بچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں میں نے لی ہے دو چمچ سوف تو اسے اس طرح سے کھل بٹے میں ڈال کر اس کا موٹا موٹا سا پاوڈر بنا لیں گے یعنی کہ اس کو دردارا سا ہم کوٹ کر تیار کر لیں گے زیادہ فائن پاوڈر ہمیں نہیں بنانا تو درداری کٹیوی سوف کو ہم ڈالیں گے پیاز میں ساتھی ڈالیں گے کچھ مسالے تو نمک ایٹ کریں گے اس میں آدھا چمچ ون فورت چمچ لیں گے ہلدی پاوڈر اور ون فورت چمچ ہی لیں گے ہم لال مرچ پاوڈر ساتھی ڈالیں گے آدھا چمچ آمچور پاوڈر اور ان سبیوں کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب مکس کرنے کے بعد یہاں ایک تڑکہ تیار کریں گے تو ایک فرائی پین میں میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اوئل اوئل کو گرم ہونے دیں گے اوئل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ رائی ون فورت چمچ لیں گے دانا میتھی اور آدھا چمچ لیں گے ہم کلونجی یعنی کی آچار کی جو بیسک مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے ساتھی ڈالیں گے تھوڑی سی ہینگ اب ان سبھی مسالوں کو کچھ سیکنڈز کے لیے کریکل ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر اس تڑکے کو ہم پیاز میں ایڈ کر دیں گے اور ان سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ پیاز کا انسٹنٹ اچار بن کر تیار ہے لنچ میں یا ڈینر میں سائیڈ ڈش کے روپ میں آپ اسے سر کر سکتے ہیں بلکل آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے